مسانہ پیٹ کے اندر تھیلی نمہ ایک عزو ہے جس میں پیشاب جمع رہتا ہے۔ مسانے کی کمزوری میں متلہ لوگوں کو بار بار پیشاب آتا ہے۔ جسم کے اندر گردے پیشاب کو بناتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو مسانے میں جمع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پیلویک میں موجود مسلس دماغ کو ایک پیغام بھیستے ہیں جس سے دماغ جسم سے پیشاب کو خارج کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس دورانیا میں پیلویس کے مسلس کمزور پڑھنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیلویس کے مسلس کا کمزور پڑھنے کی وجہ سے دماغ کو بار بار پیغام کے پیشاب کرنے کی حاجت ہو رہی ہے۔ مسانے کی کمزوری کی وجوہات، نیکوٹین اور کیفین کے حامل مشروبات کا استعمال زیادہ کرنا جیسا کہ چائے اور کافی وغیرہ۔ جو لوگ سگریٹ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان میں مسانے کی بیماری پائی جاتی ہے۔ گولڈرنگز کا بہت زیادہ استعمال کرنا، سفید چینی کا استعمال زیادہ کرنا، میٹابولزم کی خرابیاں پیدا ہونا، مسلسل قبض کا رہنا، ادویات کا استعمال کرنا جو زیادہ پیشاب کی وجہ بن سکتی ہے۔ مسانے میں پتھر وغیرہ کا ہونا بھی مسانے کی کمزوری کا باعث بن سکتا ہے۔ مسانے کی کمزوری کا علاج مسانے کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹرز کچھ دوائیاں بھی تجویز کرتے ہیں۔ ان ادویات میں ٹول ٹرو ڈائن بھی موجود ہوتی ہے۔ ان ادویات کا استعمال کرنے سے پیشاب کی حاجت میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ادویات مسانے کے آزلات کو وہ طاقت فراہم کرتے ہیں جس سے بار بار پیشاب کی حاجت کم ہوتی ہے۔ پیلوک فلور کی تھیرپی مسانے والی جگہ پر کسی بھی تیل سے مساج کرنے سے اس کے اصاب طاقت پکڑتے ہیں۔ اس سے بھی مسانے کی کمزوری پر قابو پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ میگنیشن سے بھرپور سپلیمنٹس کو استعمال کرنا چاہیے جن میں وٹامن بھی شامل ہوں۔ اس ٹوٹکے کو اپنانے سیم مسانے کی کمزوری کو دورت کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اپنے خوراک میں دیسی گھی کا استعمال کریں اگر اب کامیدہ دیسی گھی کو برداشت کرنے کے قابل ہے تو اس کے استعمال سے مسانے کی کمزوری کچھ ہی دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ مسانے کی کمزوری اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ مریض سے اس کی درد برداشت نہیں ہوتی اور پھر ڈاکٹر کو اس مسانے کا ساز بڑھانے کیلئے اس کی سرجری کرنی پڑتی ہے۔ اس سرجری کی وجہ سے مسانے میں پیشاپ کو جمع کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اور بار بار پیشاپ کرنے کی حاجت میں کمی واقع ہوتی ہے۔